پاکستان کے نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد الرحمال آئے ڈسکس کرتے ہیں آج کی دو انٹرسنگ یوز پاکستان میں فرنس سوائل پر چلنے والے دو مہنگے پاور پلانٹس کو لوکل تھر کے کوئلے پر شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے بیئر ڈیویلپمنٹ ہے کیونکہ اس کے بعد مزید گیارہ ایسے پاور پلانٹ موجود ہیں جو تین ہزار میگا وارٹ بیجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن ہم ان سے بیجلی حاصل نہیں کرتے کیونکہ وہ فرنس سوائل سے چلتے ہیں اور فرنس سوائل سے بیجلی کا ایک یونٹ پچاس روپے کا بنتا ہے یہ پاور پلانٹ اگر فرنس سوائل سے لوکل تھر کے کوئلے پر شفٹ ہو جاتے ہیں تو ان سے بیجلی کا ایک یونٹ تیرہ روپے تک کا بنے گا یعنی اس کی لاغت میں تقریباً چار گناہ کی کمی واقع ہوگی اس بیئر ڈیویلمنٹ کا اپسنٹرکس کا کریں گے جبکہ آج کی دوسری خبر پاکستان میں ریسکیو سروس سب سے پہلے پنجاب میں پرویز ریگ دور کے میں شروع ہوئی اسے پاکستان میں شروع ہوئے انیس سال ہو چکے ہیں اس دوران انہوں نے ایک کروڑ پینتیس لاکھ سے زائد ریسکیو مشنز کی ہیں باپ بیڈ ڈیویلمنٹ ہے مزید کیا اچیویمنٹس اس ادارے کی وائٹ پروگرام کے دوسرے سے میں ڈسکس کریں گے لیکن پہلے چلتے ہیں ان دو پاور پرنٹس کی آنے کیونکہ مجموعی طور پر 727 میگا وارٹ کے ہیں اور ان کی ملکیت ہے نشاد گروپ کے پاس جو پاکستان کا بڑا گروپ ہے انڈسٹرل ہب ہے یہ الال پیر پاور کمپنی اور پاک جن پاور یہ دو پاور پرنٹ ہے 362 اور 365 میگا وارٹ کے انیس سو سانوے میں لگے انہوں نے سن دوہزار اٹھائیس تک حکومت پاکستان سے معاہدہ کیا بیڈلی دینے کا لیکن گدشتہ کئی سالوں سے ہم ان سے بیڈلی نہ ہونے کے برابر حاصل کر رہے ہیں لیکن ہم ان کو قرائے دے رہے ہیں کیونکہ اس وقت معاہدے میں تیس سالہ معاہدے کے اندر ان کو قرائے دینے کا کہہ دیا تھا اب دوہزار چوبیس پتیس چھبیس ستائیس فٹائیس اگلے پانچ سال ہم نے ان سے بیڈلی لینی ہے تو ان پانچ سالوں میں ہم نے انہیں نوے عرب روپیہ ادا کرنا ہے صرف قرائے کی مت میں اب اس ادارے کو خیال آیا ہے کہ اس کے بعد ہم کیا کریں گے جب یہ معاہدہ ختم ہوگا تو اس ادارے نے جا کے ایم ڈی پی پی آئی بی جو کہ ان انڈیپینڈنٹ پاور کمپنیوں کو دیکھتا ہے ان کے ساتھ ایک پرپوزل چیئر کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ دو پاور پرانٹس کو لوکل تھک کے کوئلے پر شفت کہہ رہے ہیں جس سے ہوگا کیا اس وقت ان دونوں پاور پرانٹس سے بجلی کا ایک یونٹ اگر پیدا کیا جاتا ہے تو فرنس آئل کی وجہ سے اس کی علاقہ چھالیس روپے آتی ہے باقی دیگر اس کے اوپر جو اخراجات ہیں وہ ڈال لیں تو پچاس سے پچپن روپے کا ایک یونٹ پڑتا ہے جس میں بینک کے اسود بھی ہے اور کرزے وغیر ہے اگر یہ تھر کے کوئلے پر شفت ہو جاتے ہیں تو ان کی فیول کاسٹ چھے گناہ کام ہو کر آٹھ روپے یونٹ رہ جائے گی اور پھر اس کے اوپر جب پانچ چھے روپے کرزے کے اور باقی چیزوں کے پڑھیں گے تو اس کا یونٹ تیرہ چودہ روپے کا ہوگا جو بہت حد تک وائبل ہے ویسے پاکستان میں اس وقت جو لوکل کوئلے پر چلنے والے پاور پرانٹس ہیں ان سے بیلی کا ایک یونٹ اٹھارہ بیش روپے کا بن رہا ہے اور وہ اس لیے کہ یہ جدید پاور پرانٹس ہیں اور ان کے اوپر کرزے بہت زیادہ ہیں یہ کیونکہ کافی پرانا پاور پرانٹ ہے پتیس سال ہو گئے تو اس کے پر کرزے تقریباً نہ ہونے کا برابر ہے صرف جو کپیسٹی پیمنٹس کرائے کی رقم ہمیں ادا کرنی ہے وہی صرف ادا کرنی ہے اب ان دو پاور پرانٹس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا کہ جو فرنس آئل پر لگے ہوئے جو پوائلرز ہیں ان کے اس کو تھر کے کوئلے کے لیے ڈیزائن کرنا ہوگا چینج کرنا ہوگا اور یہ مقمل طور پر ہمارے افاظت میں آ جائیں گے ابھی ان کے علاوہ گیارہ ایسے پاور پرانٹس پاکستان بھر میں لگے ہوئے ہیں جو فرنس آئل پر چلنے کے لیے انیس سو نوے کی دھیائی میں لگائے گئے تھے بینظیر اور نواز شیف کے ٹینئور کے دوران ان گیارہ جو پاور پرانٹس ہیں ان دو پاور پرانٹس کے علاوہ وہ تین ہزار تیس میگا وارٹ بیلی پیدا کرنے کے اسلائیت رکھتے ہیں تو ان نشاد گروپ کے دو پاور پرانٹس کے بعد ان کا راستہ بھی کھل جائے گا تھر کے کوئلے اوپر شفٹ ہونے کے لیے ان گیارہ میں سے دو پاور پرانٹس پھر نشاد کمپنی کے ہیں ایک نشاد چونیا اور دوسرا نشاد پاور یہ دو پاور پرانٹس چار سو چار میگا وارٹ کے ہیں وہ بھی اسی کمپنی کے بعد میں کرونجر میں جائیں گے اس کے علاوہ پانچ پاور پرانٹ ایسے ہیں دوزار ساس سو پٹمن میگا وارٹ کے جو گیس اور فرنس سوائل پر چل سکتے ہیں اب چونکہ ملک میں گیس بھی ناپید ہے یا کم بھی جاتی ہے ملکو نہیں دی جاتی تو مجموعی طور پر اگر یہ تجربہ کامیاب رہا جو ان دو پاور پرانٹس کے ساتھ انہیں جا رہا ہے یہ کیونکہ انشاءاللہ کامیاب رہے گا تو مزید ستاون سو میگا وارٹ کے ایسے پاور پرانٹ پائپ لائن میں ہیں جن کے صرف اگر بائرز چینج کر دیے جائیں تو وہ تھر کے لوکل کوئلے پر چلنے لگیں گے اور ان کی قیمت جو ہے بیلی پیدا کرنے کی چار سے چھ گنا کام ہو جائے گی گیس کی صورت میں چار گنا کام ہوگی اور کوئلے کی صورت میں چھ گنا کام ہوگی اب ان کے لیے کوئلہ آئے گا کہاں سے کوئلہ آئے گا تھر کی مائن سے تھر کی مائن سے پاکستان کی مین ڈیلوے لائن کو کنیکٹ کرنے کے لیے ایک سو پانچ کلومیٹر کی پٹڑی بچھانے کے تمام اپروولز ہو چکی ہیں ہم اس پر ڈیٹیل ویڈیو بنا چکے ہیں آپ سکین پر اس کا تھملے دیکھ رہے ہیں اور اس لنک پر جا کے بھی اب اس اہم ٹرین کی پٹڑی کے بارے میں جان سکتے ہیں جس کے ذریعے تھر کی مائن سے کوئلے کی ٹرین چلا کرے گی وہ کراچی جانا چاہے کراچی جایا گی اگر لاہور سہیوال یا مزفرگر جہاں پر یہ دو پاور پرانٹ موجود ہیں یہاں آنا چاہے تو وہ آ سکیں گے ویسے یہ پاور پرانٹ جو ہیں لال پیر اور پاک جنریشن یہ دونوں مزفرگر میں ریلوے کی لائن سے ایک کلومیٹر دور واقع ہیں تو ان کو کوئلہ پہنچانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اب کنورجن کے بعد یہ پاور پرانٹ مزید اگلے بیس سال کے لیے اویلیبل ہوں گے اور ان کا ہم نے کرایہ دوزار اٹھائیس کے بعد ادا نہیں کرنا ہوگا تو ان سے بیجلی کا فی یونٹ پاستہ پڑے گا کیونکہ کرزے بھی اتر گئے اور کرایہ بھی ادا نہیں کرنا تو اگر ان سے بیجلی کا ایک یونٹ آٹھ روپے میں پڑتا ہے تو یہ دس روپے میں حکومت کو فروغ کریں گے تو تب بھی ان کے لیے وائبل ہے آج چلتے ہیں آج کی دوسری ہم خبر کیا ریسکیو ون ون ٹو ٹو انیس سال مکمل ہوئے اس دوران ایک روڑ پینٹس لاک ایمبولنس کے ریسکیو مشنز مکمل کیے گئے ہیں پھر ایک موٹسائیکل جو تھا اس کے اوپر ریسکیو کا کام آغاز شروع کیا گیا تھا چھ سال پہلے شباش تک دور میں تو اس موٹسائیکل سروس کے جلیے بھی سترہ لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے روزانہ سولہ سو افراد جو ہیں یہ موٹسائیکل ریسکیو والے پنجاب میں اپنی خدمات دینے لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہیں اس کے علاوہ انہی انیس سالوں میں تیرہ لاکھ مریضوں کو گھروں سے اسپتالوں تک شفٹ کیا گیا ہے کسی کو ہارٹ ٹیک ہوا ریسکیو ورنمنٹ ٹوٹو کال کی وہ انہوں نے اس بندےوں گھر سے اٹھایا اور اسپتال شفٹ کیا یا انٹر سٹی بھی انٹر سٹی بھی لوگوں کو ٹرانسفر کیا گیا ہے اس کے بعد آگ لگنے کی صورت میں ان کو ذمہ داریاں دی گئی تو اب تک چھے سو چونتیس آرد روپے کی املاک بلائے جگ بچائی جا سکی ہیں جن کو آگ لگنے صورت میں ریسکیو ورنمنٹ ٹوٹو فورن گئی اگر وہ سٹی گورنمنٹ کی ایمیلیسز ہوتی نہ ان میں کبھی تیل ہوتا تھا نہ کبھی پانی ہوتا تھا سب کچھ ہوتے تھے تو فائر برگیٹ کا املاک ایرازہ تھا تو وہ چیزیں یہاں آکے بڑی حد تک سالو ہو گئی ہیں پھر چوبیس ہزار ریسکیو ورز پورے پاکستان میں ٹرین کی ہیں اس ادارے میں پنجاب کے بعد خیر پختونخواہ بلوچستان لید بلتستان آداد کشمیر اور سن تک کے ریسکیو ورنمنٹ ٹوٹو سرویسز کو تمام سہولیات تمام جتنی بھی ٹریننگز ملی ہیں وہ پنجاب کی اس ریسکیو ورنمنٹ ٹوٹو سے ملی ہیں تو جو ادارے پاکستان میں اچھا کام کرتے ہیں ہمیں انہیں کریٹ دینا چاہیے ہمیں انہیں سپورٹ کنا چاہیے کیونکہ اس جیسے ادارے غریب امیر اسی مذہب مسلک کی تفریق سے بالاتار ہو کر لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں لوگوں کو ہیلپ کرتے ہیں اور ہم سب سے کوئی معافضہ لیے بغیر ہم لوگوں کو سرف کر رہے ہوتے ہیں ان میں کام کرنے والوں کی عزت کرنی چاہیے اور ان اداروں کو ہر لحاظ سے ہمیں عزت دینی چاہیے تاکہ یہ اور جا فشانے سے کام کریں اور پاکستان کو فلاہی مملکت بنانے کی جانب ہمارا جو سفر ہے اس میں ہمارے ہم رکاب رہیں آج کے لئے اتنا ہی اپنے میزبان عبد الرحمن کو اجازت دیجئے اللہ لگے پاکستان